درمی بیشتر ملائی پوٹی روڑ کی ریسپی پرارہ کی پرارہ کیا گیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی اچھی ریسپی لے کر آ سکھوں اور آپ لوگ میری ریسپی کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک سروں کیجئے چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لائرم آنے رہیے سب سے پہلے ہم نے ہاں کے جی بولیس چکن لے لی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کر لی ہے بس اتنے چھوٹے ہمیں اس کے کیوبز کرنا ہے اب اس میں میں نے آدھا کب دہی شامل کر دیا ہے ایک کھانے کا چمچ ادھا کلہسن کا پیش شامل کر دیا ہے ایک کھانے کا چمچ کسی ہوئی ہری میرز شامل کر دیئے ایک چائے کا چمچ کالی میرز پاورڈر ایک چائے کا چمچ سفید میرز ایک چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور اب میں نے اس میں آدھا کب کریم شامل کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے یہ بادام اور کاجو کا پیش بنا کے رکھا ہے یہ وہ دو کھانے کا چمچ شامل کر دیا ہے اور نمک شامل کر کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیے تمام مسالوں کو ہم چکن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے ہمیں اس کو میرینیشن کے لیے کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ چکن میں اچھی سی میرینیشن ہو جائے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کا پراتھا کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں تقریباً ڈھائی کب میدہ لے لیا ہے اور اب اس میں میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ چینی ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر دو کھانے کے چمچ سوجی دو کھانے کے چمچ سوکا دو اب ان تمام چیزوں کو مکس کر کے دو کھانے کے چمچ اس میں 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 نے گھی شامل کر دیا ہے اور گھی شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس کا مون نہیں بنانا ہے بس آٹے کو ایسا ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں حضب زرورت پانی شامل کریں گے اور آٹے کی ایک دوز ہی بنا لیں گے اس کو ہمیں بہت اچھا سا نہیں کھوننا ہے بس ایک ہلکے سی دو بنا لینی ہے رفلی رفلی سی ہم اس کی دو بنا کے اس میں کچھ چند کترے ہم تیل کے شامل کریں گے اور اسے کور کر کے کم از کم تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ آٹا جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ مکھن شامل کر دیا ہے اور آدھا کپ کوپنگ آئل شامل کر دیا ہے جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں میرینیٹ کیو ہوئی چکن وہ شامل کر دیں گے چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھپ کر لیں گے جب تک اس کا پانی خوشنی ہو جاتا جب تک ہم اس سے پکا لیں گے اور اس کا ایکسٹر آئل جو ہوگا وہ ہم ریموف کر دیں گے جب اس کا پانی اچھے سے خوشن ہو جائے گا تو اب ہم اس میں پارمزن چیز شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ میں نے یہ پارمزن چیز دی ہے یہ آپ چاہیں تو یوز کریں اگر آپ چاہیں تو اس کے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اس میں کوئلے کی اسٹین دے دیں گے بس دو سے تین منٹ کیلئے ہم اس میں کوئلے کی اسٹین دیں گے اور اب یہ کوئلہ ہم اس میں سے نکال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ملائی بوٹی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم آٹے کی ڈو کو ذرا ہاتھ سے گون کر اسے بوٹ پر نکال لیں گے اور اس پر خشکی لگا کر اب ہم آٹے کو گوننا شروع کریں گے آٹے کو ہمیں بہت اچھے سے گون لینا ہے بہت اچھے سا اس کا ایک دو تیار کر لیں گے اور اب ہم اس میں سے پیڑے بنانا شروع کریں گے بہت بڑا پیڑا ہمیں اس میں نہیں لینا ہے اور نہ بہت چھوٹا پیڑا لینا ہے بس اتنا درمیانا پیڑا رکھنا ہے اب ہم بوٹ پر خشکی لگائیں گے اور پیڑے کو پہلے ہاتھ کی مدد سے پھیلانے کی کوشش کریں گے اور پھر اب اس کو بیلن سے بیل لیں گے ہمیں اسے ایک روٹی کی طرح بیل لینا ہے ہمیں اسے بلکل پتلا سا بیل کر اس پر بھی لگائیں گے اور اب ہم اسے اوپر سے خشکی لگائیں گے اور ایک کٹر کی مدد سے اسے پیسیس کر لیں گے اور اب ہم اسے فولڈ کریں گے تمام پیسیس کو ہم ایک کے اوپر ایک رکھ کر فولڈ کر لیں گے تاکہ پراتھے میں جو ہے بل اچھے سے آ جائے بس اس طریقے سے ہم اس کو پیڑے کو فولڈ کر لیں گے اور پھر اب ہم اسے دوبارہ سے بیلنا شروع کریں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے پھیلائیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے ایک پراتھا بنا لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں پراتھے کو سیکھ لیں گے ہم اسے دونوں خائٹ سے ہلکے ہلکے سے سیکھ لینا ہے جب یہ سیکھ جائے گا اب ہم اس میں گھی ڈال کر پراتھے کو فرائے کر لیں گے یہ بہت اچھا اور بہت مزے کا پراتھا بن کر تیار ہوتا ہے آپ اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا پراتھا بن کر تیار ہوا ہے اب ہم ایک رول تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے پراتھا لے لیا ہے اب اس میں میں نے مایو گارلک لگا لیے اور اب ہم اس میں چکن کی فلنگ رکھیں گے اب ہم اس میں پیاس کٹی ہوئی وہ شامل کر دیں گے اور گرین چٹنی والا رائتہ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اور اوپر سے مایو گارلک اور ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو رول کر دیں گے ملائی بوٹی رول بہت مزے کا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے غریب شيئے پتلا کرنے بھی میری ملائی ب ٹرائے کے بعد ぼٹی ویدے کٹی مجمع موسیقی